بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کانسٹیوشنل پاکستان نائنٹی سیونٹی تری آرٹیکل ایٹس اپٹو آرٹیکل ٹونٹی ایٹ کانسٹیوشنل رائٹس کھو ڈسکرائب کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہریوں کو جو آئینی حقوق حاصل ہیں ان کو واضح کرتے ہیں انہی بنیادی حقوق جو پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہیں ان میں ایک حق آرٹیکل نائنٹین ای کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری دے رہا ہے وہ رائٹ ہے رائٹ ٹو انفرمیشن یہ کہتا ہے کہ ہر شہری ہر پاکستانی شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ معاشرتی اہمیت کہ جو میٹرز ہیں جو حقائق ہیں جو مواد ہے اس تک رسائی حاصل کرے انفرمیشن اس کی حاصل کرے لیکن اسی آرٹیکل کے اندر ایک چھوٹی سی قدگن ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریگولیشن ان ریزنیبل رسٹکشن امپوسٹ پائلا ان حقائق اور ان میٹرز کی انفرمیشن وہ کولیکٹ نہیں کر سکتا جس کے اوپر باقائدہ قانون واضح کر رہا ہے کہ یہ انفرمیشن عام پبلک تک نہیں جانی چاہیے حاصل پاکستان کا ایک شہری کسی ادارے سے یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے اور کہاں استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں پوچھ سکتا کہ پاکستان کی آرمی نے جو نئے میزائل ٹیکنالوجی بنائی ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا اور اس میں کیا فارمولا استعمال کیا گیا یہ کچھ چیزیں آئین جو ہے وہ رسٹک کر رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی یا قانونی کچھ پچیدگیوں سے اس کو اٹیج کر رہا ہے آئین پاکستان انیس سو ترہہتر پاکستان کے شہریوں کو جاننے کا حق دیتا ہے معلومات تک رسائی کا ایسا حق دیتا ہے جس کی بدولت ہر شہری اپنی حکومت کے بارے میں اور حکومتی محکموں کے بارے میں اصل حقائق سے اگاہ ہو سکتا ہے جب ایک عام شہری حکومت کے معاملات کو جان جائے گا حکومت کے محکموں کے محکموں کے جو معاملات ان کو جان جائے گا تو وہ حکومت کی کارگردگی حکومتی محکموں کی کارگردگی ان کی شفافیت اور ان کی رول آف لا جو ہیں اور ان کی جو طریقہ کار ہے اس پر تنقید کر سکے گا اور ان کا استصواب کر سکے گا آرٹیکل نائنٹین اے کانسٹیوشن آف پاکستان پاکستان کے شہریوں کو ایک حق کے جواب دہی فراہم کر رہا ہے اور اس حق کے جواب دہی کی عمل کو امپاور کر رہا ہے تقویت دے رہا ہے آرٹیکل نائنٹین اے کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری دو ہزار دس بزریہ ایٹینٹھ ہمینڈمنٹ کانسٹیوشن کے اندر شامل کیا گیا تھا اس کے علاوہ رائٹ ٹو انفرمیشن کے مطلقہ کچھ قوانین بھی موجود ہیں یہ تو آئین کی بات تھی مثلا آزادی معلومات آرڈیننس ٹو تھاؤزن ٹرو ہے معلومات کی آزادی کے قوانین ہیں جو ٹو تھاؤزن فور میں بنائے گئے ہیں سندھ گورمنٹ نے سندھ آزادی معلومات کا ایک ایکٹ ٹو تھاؤزن فائف میں بنایا گیا تھا بلوچستان آزادی معلومات کا ایک ایکٹ ٹو تھاؤزن فائف میں بنایا گیا تھا اور دو ہزار تیرہ کا جو لوکل گورمنٹ ایکٹ ہے اس کی سیکشن وان تھرٹی سیون ایک عام شہری کو امپاور کر رہی ہے کہ لوکل گورمنٹ کے کسی محکمے کی حقائق کو مواد تک اس کی رسائی ہونی چاہیے اور وہ حاصل کر سکتا ہے اس کا رائٹ ہونے ان قوانی اور آرٹیکل نائنٹین اے کی روشنی میں ایک عام شہری کسی بھی سرکاری ادارے سے معلومات مانگ سکتا ہے سرکاری ادارہ کوئی بھی فیڈرل کوئی بھی گورمنٹ کوئی بھی وزارت کوئی بھی ڈویین کوئی بھی محکمہ حتیٰ کہ کوئی بھی قانون سازہ دارہ قومی اسمبلی سے پروینشل اسمبلی سے کسی بھی وفاقی گورمنٹ یا سبائی گورمنٹ کی قائم کردہ کسی کمیشن سے کسی بورڈ سے کسی کانسل سے کسی موسیل کارپوریشن سے کسی لوکل اتھارٹی سے جو بھی سرکار کے زمرے میں آئے گی ان سے انفرمیشن لے سکتا ہے حتیٰ کہ یہ اتنا ایک سپینڈ کیا گیا رائٹو انفرمیشن کہ ایک مقامی یا لوکل ادارہ جو ہے یا کوئی انسٹیوشن جو ہے اس تک بھی ایک عام آدمی کی رسائی دی گئی بلکہ کہا جاتا ہے کہ گورنر صاحب کے کچن تک بھی رسائی اگر ایک عام شہری کو انفرمیشن تک رسائی دی گئی ہے تو انفرمیشن انڈر آرٹیکل نائنٹین اے دی گئی ہے اور وہ جان سکتا ہے کہ گورنر صاحب کے کچن کے خراجات کتنے ہیں وزیر آزم کے خراجات کتنے ہیں اور وہ علا مجبور ہے اس کو انفرمیشن دینے کا اب ایک چیز آ جاتی ہے سبجیکٹو ہر قانون ایک لفظ استعمال کر رہا ہے کہ عام شہری ہر شہری انفرمیشن لے سکتا ہے لیکن ان کشاف سے مستثناء کسی بھی قسم کی معلومات لے سکتا ہے بجٹ کیا ہے اس محکمے کا کہاں خرچ کیا گیا ٹھیکے کتنے آئے ٹھیکوں کی رماؤنٹ کتنی آئی کتنے اخراجات لیے گئے کتنے کہاں کہاں خرچ کیے گئے حتیٰ کہ کسی پولیس سٹیشن سے رائٹ تو انفرمیشن یہاں تک ایکسیس دیتا ہے کہ آپ ایک عام آدمی پوچھ سکتا ہے کہ کسی پولیس سٹیشن میں اس سماع جرم کی ریشو کیا تھی عدالتوں سے پوچھ سکتا ہے کہ عدالتوں میں جو اجرم معاملات ہیں مقدمات ہیں جو موطل ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہے عورتوں کے خلاف تشدد کے معاملات کتنے گجرہ والے کی عدالتوں میں چل رہے ہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے اور کتنے ایسے مجرم ہیں جن کو ابھی تک سزا ہوئی ہے یا جتنی نہیں یہ تمام ڈیٹا کے قام آدمی لے سکتا ہے سرکاری ادارے جو لیسنسز ایشو کرتے ہیں ان کی انفرمیشن لے سکتا ہے جو ٹھیکے دیتے ہیں ان کی انفرمیشن لے سکتا ہے اور جب بھی کوئی عام شہری ریکار طلب کرتا ہے معلومات طلب کرتا ہے تو پھر وہ سرکاری ادارہ ایک اہل کار مقرر کرتا ہے ایک پبلک ریلیشن افیسر جو اس مقدمات کی ان فائلوں ایسا جو اہل کار ہے اس کا بنیادی پہ سکیل قانون کہتا ہے کہ نائنٹین گریڈ سے کم نہیں ہونا چاہیے ایک ڈائریکٹر لیول پہ بنتا ہونا چاہیے اور یہ لازمی کہا گیا کہ ہر سرکاری ادارہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک اپلیکیشن فارم دے گا ای ڈبل پی ای فارم جس کے اوپر ایک عام شہری اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی طرز پہ ایک اپلیکیشن دے گا اور اپلیکیشن مصول ہونے کے اکیس دن کے اندر اندر وہ معلومات کی نکول جو ہیں اس آدمی کو معلومات لینے والے کو فراہم کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ایک سارٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا کہ یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ جو انفرمیشن دی جا رہی ہے یہ اصل کے مطابق درست قرار پائی ہے اور بالکل یہ درست ہے مطابق اصل ہے اور اگر اکیس دن کے اندر اندر معلومات نہیں فراہم کی جا رہی تو جو اہل کار ہے وہ درہاز دہندہ کو مزید کوئی دن بھی دے سکتا ہے اگر اکیس دن کے اندر اندر معلومات فراہم نہ کی جائے تو جو آدمی انفرمیشن چاہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس ادارے کے سربراہ کو انٹیمیٹ کرے ریٹن کاری ادارے کا جو سربراہ ہے وہ اس شقائط کی وصولی کے ایک ماں کے اندر اندر شقائط کرنے والے کو اس کا رسپونس دے گا کوشش کرے گا کہ وہ جو انفرمیشن لینے آیا ہے اس کے محکمے میں اس کو پروائیڈ کی جائے اگر تیس دن میں کوئی کاروائی سربراہ وفاقی محتسب یا سبائی محتسب اگر سبائی کا محکمہ ہے تو سبائی محتسب کے پاس اور اگر فیڈرل کوئی محکمہ ہے فیڈرل گومنٹ کا معاملہ ہے تو وفاقی محتسب کے پاس اپیل ہوگی اور محتسب جو ہے وہ شقائط کرنیدہ ہے جس کو انفرمیشن نہیں ملی اس کو بھی سنے گا اور مطین کردہ اہل کار کو بھی سنے گا اس ادارے کے سربراہ کا ورجن بھی لے گا اور اس کے بعد مناسب کامات چاری کرتے ہو سکتا ہے کہ اس محتمہ کے افسران کو باری جرمانہ یا سزا بھی جب بھی آپ رائٹ تو انفرمیشن کے لیے کوئی بھی کسی محتمہ کوئی اپلیکیشن دے رہے ہیں تو اس میں وہ ریکارڈ اس ریکارڈ کی پوری تفصیل جو آپ کے پاس ہے اور کتنے عرصے کا آپ کو ریکارڈ چاہیے یہ آپ نے اس اپلیکیشن میں مینشن کرنا ہے مثلا آپ ایک سیول ہاسپٹل میں عدویات کی خریداری کی جون دو ہزار سترہ سے لے جنوری دو ہزار اٹھار یعنی ایک سپیسیفک پیریٹ کے اندر اندر جو خریداریاں کی گئی ہیں مشینری کی یا عدویات کی سیول ہاسپٹل میں وہ اس کا مجھے تمام ریکارڈ چاہیے وہ ریکارڈ لے سکتا ہے سپیسیفک مدد لازمی دکھنی چاہیے اور جب بھی آپ نے انفرمیشن لینی ہے ایک سپیسیفک ایک سپیسیفک معاملے کی الہدہ سے اپلیکیشن دینی ہے یہ نہیں ہے کہ دو تین چار انفرمیشن لینی ہے اور سب کو ایک اپلیکیشن میں نہیں بلکہ ہر انفرمیشن کے لیے ایک الہدہ سے اپلیکیشن دینی ہوتی اور کبھی بھی جب انفرمیشن کے لیے آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں اس میں کوئی نکتہ نظر بیان نہ کریں بلکہ to the point just further sake of انفرمیشن آپ ان کو اپلیکیشن دیں اپنے نکتہ نظر کا آغاز اظہار بلکل نہیں کرنا ہے یہ نہیں کہنا کہ جناب یہ سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں بجٹ دیا جائے بلکہ سیدھا بجٹ کا آپ نے پوچھنا ہے کتنا بجٹ تھا اور کہاں استعمال کیا گیا اس کے علاوہ اپنا نکتہ نظر اس اپلیکیشن میں نہیں اور ambiquit قسم کی مبہم قسم کی معلومات طلب نہیں کرنے چاہئے یعنی ہمیشہ ایک سپیسیفک معاملات ایک سپیسیفک فیکٹر ایک سپیسیفک ریکارڈ کے مطلقہ آپ انفرمیشن لیں جب بھی آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کسی محکمہ کو تو اس کی کوپی اپنے پاس رکھیں کوریئر کے ذریعے بیج رہے ہیں تو کوریئر کی رسید ڈاپ کے ذریعے بیج رہے ہیں تو ڈاپ کی رسید اپنے پاس رکھیں تاکہ فالو اپ کرنے میں اور اپیل کرتے وقت آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک شہری انکشاف سے منتصنا معلومات کے سوا کسی بھی قسم کی معلومات لے سکتا ہے اب معاملہ ہے سبجیکٹ ٹو جو کہا جاتا ہے انکشاف سے متصنا کوئی بھی ایسی معلومات جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچا سکیں قانون کے نفاظ کو نقصان پہنچا سکیں کسی قسم کا جرم کرنے میں آسانی ہو کسی بندے کو ایسی انفرمیشن نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ معلومات اگر کسی انفرمیشن کسی محکمے کے پاس وجود ہے تو اس کے خفیہ وسائل نہیں پوچھے جا سکتے پولیس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس معاملے کی بابت آپ کا مخبر کیوں تھا یا محکمہ اکاؤنٹی بیلیٹی کر رہا ہے تو یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ محکمے کو کیسے پتا چلا کہ یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے ان کا مخبر کھو ہے یہ نہیں پوچھا جا سکتا ایسی انفرمیشن نہیں لی جا سکتی جس سے کسی جہداد کو کسی نظام کو کسی شہر کے سسٹم کو نقصان کا سامنا کرنا پر جائے اور کسی شخص کی نجی زندگی کے بارے میں اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ نہیں کیا جا سکتا کسی ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹے میں یہ آنے والے وقت کی کوئی پاریسیس ابھی بننی باقی ہیں تو یہ اس طرح کا ڈیٹا نہیں لیا جا سکتا اس کے علاوہ فائلوں کے اوپر جو نوٹ لکھتے ہیں سرکاری اوفیس سران وہ نہیں طلب کیا جا سکتے کسی محکمے کی اجلاس کی کاروائی جو ہے اس کو طلب نہیں کیا جا سکتا ٹمپریری بنیادوں پہ اگر کسی نے کچھ افارش کی ہے یا رائے دی ہے اگر وہ ربط کلم ہو گئی ہے لکھ نہیں کیا جا سکتا بینک سے اقتصادی اداروں سے کسی شخص کے اکاؤنٹس کے بارے میں ریکارڈ کو طلب نہیں کیا جا سکتا وہ تمام ریکارڈ جو پاکستان کی سیکیورٹی فوجی تنصیبات یا کوئی مطلقہ ایسی دستاویزات جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ہیں وہ طلب نہیں کیا جا سکتے کسی سرسکاری رارے کو دیا گیا کوئی نجی ریکارڈ جو ہے وہ طلب نہیں کیا جا سکتا اب بات ہے کہ جب بھی رائٹ ٹو انفرمیشن کے تحت آپ کو انفرمیشن لینے کے لئے کسی کو اپلیکیشن دے رہے ہیں کسی بیک میں کو تو تو سب سے پہلی بات جے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس اپلیکیشن میں ریکوائرڈ انفرمیشن ہی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ کون سی انفرمیشن مجھے چاہیے اور اس سپیسیفک محکمے کا اس انفرمیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے کیوں اس کے پاس موجود ہے اور مجھے اس محکمے سے یہ ریکوائرڈ ہے اس لئے میں اس کو مانگنے آگیا ہوں یہ اس میں مینشن کرنا ہے اس کے بعد ایک جو فارم ہے ای ای سپیسیفک فارم ہے جو اداروں کے ویب سائٹ کے اوپر دیا گیا ہے اس کو بیان حلفی کے ساتھ داہل کرنا ہے اس کے ساتھ نیشن ایڈنٹی کارڈ ایک کوپی لگا دیں اس کے بعد نیشنل بینک کے اندر یا سٹیٹ بینک کے اندر کسی بھی برانچ میں پچاس روپے کا ایک سرکاری فارم جو ہے 29 اے وہ آپ نے 50 روپی فار اپلیکیشن آف رائٹ تو انفرمیشن رائٹ نو یہ آپ نے پچاس روپے اس کی فیس آپ نے جمع کروانی ہے اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ بیان حلفی اپنے شناحت کارٹ کی کوپی کے ساتھ مطلقہ ادارے کو جمع کروا دیں اگر وہاں پہ پبلک ریلیشن آف موجود ہے اس کو اگر پبلک ریلیشن آف نہیں ہے تو سرکادارے کے سربراہ کو آپ جمع کروا دیں اور اس تمام باتوں کا ایک ریکارڈ آپ اپنے پاس بتا اور ثبوت رکھیں گے تاکہ اپیل میں کر جانا پڑ جاتا ہے دین آپ اس کو استعمال کر سکیں ہر شہری کو عوامی اہمیت کے تمام معاملات کی معلومات تک ضبط اور قانون کی نافذ کردہ معقول حد بندیوں کے اندر رہتے ہوئے اس انفرمیشن تک رسائی کا حق ہے اب یہ حق جو ہے ایک شہری کیسے استعمال کرتا ہے حق تو کانسیشن دے رہا ہے قانون دے رہا ہے استعمال کیسے کرنا ہے یہ اس کو بتا ہے کرنا بھی جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ ایک انسان کو ہمیشہ وہ مل جاتا ہے جو اس نے مانگا ہوتا ہے اور کبھی بھی انسان کو وہ کچھ نہیں ملتا جو اس نے کبھی نہیں مانگا ہوا سوال صرف پھر دماغ کے اندر آئے جائے گا آپ کے ذہن میں جب بات آتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا فلام حکمہ سڑکی اچھی نہیں بنائی اس نے سیورج اچھا نہیں بنایا تو بجائے اس کے دماغ لیے ایک اپلیکیشن دیں اور اپلیکیشن میں اپنا تمام انفرمیشن کولیکٹ کریں اور اس کے مطابق آپ قانونی کاروائی کریں اور اختصاب کریں اس گورنمنٹ کا ماملہ ہے کہ رائٹ ٹو انفرمیشن ٹو پبلک امپورٹنس میٹرس تک پبلک امپورٹنس کے میٹر جو ہیں وہ کوئی بھی ان دا پرسنل کپیسٹی ان دا پبلک کپیسٹی آپ اس سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ سماج کا حصہ ہے اور معاشرے میں یہ معاملہ آ گیا ہے آپ کو انفرمیشن اس کے باب چاہیے تو یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے پی ایل ڈی 2012 سپریم کوٹ پیچ ہے 292 گلوچستان ہائی کوٹ نے 2012 میں فیصلے میں کہا کہ رائٹ تو انفرمیشن جو ہے وہ مقامی قوانین ہوتے ہوئے بھی سب سے ایک اہم ہے کیونکہ یہ ایک عام شہری کا جو رائٹ انفرمیشن ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے ایک آئینی حق اس کو دے رہا ہے کہ کسی سپیسیفک انفرمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ٹول اس کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور یہ بات انترپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایل ڈی 2012 بلوچستان ہائی اب بات ہے ایک لوکست انڈ آئی کی مہد مگے گا کہ آپ یہ انفرمیشن لینے کیوں آگئے بھئی آپ کو اس سے کیا لگے نہیں ایسے نہیں ہے پاکستان کی ہر شہری کے پاس یہ حق ہے کہ وہ انفرمیشن کولیکٹ کرے لوکست انڈ آئی کو انٹرپیٹ کیا گیا پی ڈی 2010 لاہور جو معاشرے میں رہ رہا ہے اس کا حق ہے کہ وہ انفرمیشن تک جو جائز اس کی اس کا حق ہے اس کو گرانٹ کیا جانا لازم ہے پبلک امپورٹنس کے تمام معاملات تک ثوائد چند ایکسیپشن کے ہر معاملے تک قانون کہتا ہے کہ کام شہری کی رسائی موجود ہے اور یہ بات انترپیٹ بھی ہوئی ہے پی ای ڈی 2012 سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے پیش ہے 301 اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ 1843 کی جو پیشن ہے سپریم کورٹ پاکستان فنڈامنٹل رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے وہ بھی منٹینیبل ہے اور آرٹیکل 19 اے ایک ایسا سپیسیفک انفورمیشن کو حاصل کرنے کا ٹول ہے ایک عام شہری کے پاس جس کے ذریعے وہ اپنی گورنمنٹ یا اپنے سرکاری اداروں کے جواب دہی کے عمل کو بہتر بنا سکتا ہے اور اگر کوئی ایسا ریگولیشن نہیں ہے کوئی ایسی ریسٹکشن نہیں ہے اس انفورمیشن تک رسائی حاصل کرنے کی اور وہ محکمہ دے نہیں رہا ہے اس انفورمیشن کو اس کے اوپر باقاعدہ جو طریقہ کار ہے موتصب کا وفا کی موتصب کام کر رہے ہیں صبح موتصب کام کر رہے ہیں اس کے اوپر سزاؤں کا عام معملا ہے اس کو بزی سٹکٹ کیا جانا چاہیے تاکہ عام شہری کو اس حق سے محروم نہ کیا جا سکے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاوزن الیون کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ریپورٹ ہوا ہے پیج بان ڈبل سیون پہ اب بات یہ ہے جب معملا آ جائے گا ہائی کورٹ کے ریکارڈ کسی کسی کورٹ کی کسی میٹر جو ہائی کورٹ کی اس پروونس میں چل رہا ہے وہ اس کی انسپیکشن کر سکتا ہے نائنٹین ایک کے تیر یہ بات بھی انٹرپیٹ کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان نے اس کے اوپر اپنا ورڈک پی دیا اور یہ تمام باتیں ریپورٹ کی گئیں 2010 YLR پیج ہے 2615 میں اور کہا گیا ریکارڈ اف اف ای کی ای 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 بندہ بھی اس کو انسپیکٹ کر سکتا ہے وہ ملوات لے سکتا ہے کسی کی کنی جو جو پبلر کینیڈیٹ ہیں صوبائی اسمبلی کے قومی اسمبلی کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر شہری کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے جو آرٹیکل نائنٹین اے اس کو گرانٹ کر رہا ہے اور انفرمیشن جو ہے اس کینیڈیٹ کے مطلقہ اس کی تعلیم کتنی ہے اس نے وہ تعلیم کہاں سے حاصل اساسے تھوڑے دیئے ہیں یا زیادہ اس کی جانچ پرطال کے لیے کوئی بھی پاکستان کے شہری الیکشن کمیشن پاکستان سے کسی بھی کینیڈیٹ کا ریکارڈ طلب کر سکتا ہے یونین کونسل کے کسی جو کینیڈیٹ ہے اس کا بھی ریکارڈ طلب کر سکتا ہے یہ بات باقاعدہ طور پر سپریم ایٹ سکسٹی ٹو میں اب بات ہے سیکرٹ فرنڈز کے حوالے سے کوئی بندہ کوئی ایسے رول اور ریگولیشن جو قانون جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ریشنل سیکیورٹی سے ڈسٹروب ہوگی یا ایسی انفرمیشن ہے جس پاکستان کی ساخ خراب ہوگی بین سطح پر تو ایسی انفرمیشن اس کو نہیں دینی چاہیے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج ہے تو دوستو یہ تھا جاننے کا انفرمیشن لینے کا حق جو اکام شہری کو پاکستان 1973 گرانٹ کر رہا ہے اور نہ صرف یہ قانون حق دے رہا ہے بلکہ آئین پاکستان ایک فنڈمنٹل رائٹ کے طور پہ ایک کام شہری کو امپاور کر رہا ہے اور یہ طاقتور بنا رہا ہے کہ کسی بھی محکمے کا احتساب کیا جا سکے کسی بھی سرکار کا احتساب کیا جا سکے میں نے کہا اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کرنی چاہیے یہ بات دوستو اچھا لگے ڈیٹس گوٹ نہ آئے